آئندہ میں تمہیں غسن آرہ سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں اور نہ ہی سنوں یہ آپ کی بلا وجہ کی پابندی ہے آپ کے کو یہ بزنس ان کا کھڑا کیا ہوا ہے تمہارا ہے ہی کیا اس میں شان بلا کے بیشنے کا غم ان کے لیے کافر نہیں تھا شان بلا کے بک جانے کے بعد امہ بی اور اببہ میہ اپنی جگہ بہت زیادہ پریشان ہیں اببہ میہ بھی امہ بی کے جدائی کے غم میں بہت زیادہ دکھ میں ہیں وہ یہ بات امہ بی سے شیئر نہیں کر رہے تاکہ امہ بی اور پریشان نہ ہو جائیں دوسرے جانے محنور اور ماجبین کو بھی بہت زیادہ دکھ ہے کہ آفر کس طرح سے سب نے اپنے اپنے مفاد کے خاطر امہ بی اور اببہ میہ کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے یہاں پر راشدہ بھابی اور جہارہ اپنے اپنی جگہ پر بہت زیادہ خوش ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہیں لیکن یہاں ہم آنے والی اپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ یہ دونوں الگ ہونے کے بعد اب کام نہیں کر پائیں گی کیونکہ ان سب کی عادتی کے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا کرتے تھے کبھی کسی کی باری تو کبھی کسی کی باری اور اب مکمل گھر کا کام ایک اپنے اوپر آ چکا ہے اور اب ان لوگوں سے یہ کام بھی سنبھالا نہیں جائے گا جانب راشدہ کا بیہیوئر امہ بی کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے ادھر شمیم بھائی بھی اببہ میہ سے بتتمیزی کریں گے اور آنے والی اپیسوڈ میں اببہ میہ کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہو گا دیکھیں گے کہ اببہ میہ کسی کام سے باہر جائیں گے تو وہاں سر چکرا کر گر جائیں گے اور شمیم بھائی اببہ میہ کو دیکھ کر دوڑے ہوئے ان کی طرف جائیں گے اور انہیں اٹھائیں گے تو یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اببہ میہ بیمار ہو جائیں گے امہ بی کی جدائی میں اور ادھر امہ بی بھی اببہ میہ سے دور رہنے کے بعد وہاں پر سکون سے نہیں رہ پائیں گے تو یہاں شان بلا کے بگ جانے کے بعد سب ہی اپنی اپنی جگہ پریشان ہے لیکن کوئی اس بات کو ظاہر نہیں کر رہا اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں کس طرح سے یہ لوگ پھر سے ملتے ہیں کیونکہ ابھی یہ لوگ مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں گے اور بلاخر واپس پلٹ کر یہیں آئیں گے